اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے انٹی وائرل ڈرگز کی انٹی وائرل ڈرگز جو ہیں اکثر اوقات جو سٹوڈنٹس ہیں یہ فارمکولوجی کی اندر سب سے مشکل ٹاپک کنسیڈر کرتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس لیکچر کے بعد آپ اس کےپیبل ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ جو انٹی وائرل ڈرگز کی فارمکولوجی ہے یہ انتہائی آسان لگے گی تو انٹی وائرل ڈرگز فارمکولوجی میں ہم ان ڈرگز کی بات کریں گے جو کہ وائرل انفیکشنز کی اگینس یوز ہوتی ہیں اب پہلی بات ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وائرل ڈیزیزز کو ہم اگر کنٹرول کرنا چاہیں وائرل ڈیزیز کو کنٹرول ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں تو بیسکل ہمارے پاس تین میتھڈز ہیں سب سے پہلے کیا ہے ہم ایمیونولوجیکل ٹریٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں اور ایمیونولوجیکل ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس کیا چیزیں آتی ہیں ویکسینز ہو سکتی ہیں یا سیرمز ہو سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ایمیونولوجیکل ٹریٹمنٹ میں آتی ہیں انٹی وائرل پھر ہمارے پاس کیمو تھیرپی ہے اور اس کے علاوہ نیچرل ریزیسٹنس تو یہ بیسکل ہمارے پاس ویز ہیں جن کے درو ہم وائرل ڈیزیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں ڈرگز دیکھیں گے کون کون سی وائرل انفیکشنز کے اگنس کون سی ڈرگز یوز ہوتی ہیں اور یہ لیکچر جو ہے اتنا سمپل اور آسان ہوگا کہ آپ کو اس کے بعد اگر کوئی بک نہ بھی پڑھیں گے تو آپ کا یہ سارا چیپٹر جو ہے بڑی آسانی سے کلیر ہو جائے گا آپ کو دوبارہ سے انٹی وائرل فارمکولوجی پہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اوکے تو انٹی وائرل ڈرگز کی اگر ہم بات کریں تو پہلے ہم ان کا بیسکس دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو انٹی وائرل ڈرگز ہیں یہ یا تو پیورین اینالوگز ہوتے ہیں یا پائری میڈین اینالوگز ہوتے ہیں تو پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جتنی بھی ڈرگز ہم پڑھیں گے یا تو وہ پیورین اینالوگز ہیں یا پائری میڈین اینالوگز ہوں گی پھر اس کے بعد آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ زیادہ تف جو ڈرگز ہیں انٹی وائرل کے اندر وہ پرو ڈرگز ہوں گی پرو ڈرگز ہوں گی ان ایکٹیو ہوں گی جب وہ ہوسٹ سیل کے اندر جائیں گی تو ہوسٹ سیل کے جو انزائمز ہیں وہ ان ڈرگز کو ایکٹیو فارم میں کنورٹ کریں گی ٹھیک ہے سیکنڈ بات یہ ہوگی تیسری بات یہ اس میں امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی انٹیوائرل ڈرگز ہیں یا انٹیوائرل ایجنٹس ہیں یہ کیا کرتی ہیں ایکٹیو ریپلیکیشن جو ہے وائرس کی اس کو انہیبیٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے جب وائرس جو ہے وہ ریپلیکیٹ کر رہے اس ٹائم پہ ہماری ڈرگز جو ہے ان کو کل کریں گی یا ان کو انہیبیٹ کریں گی اس کی ریپلیکیشن کو ٹھیک ہے ایکٹیو ریپلیکیشن کو انہیبیٹ کریں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم انٹیوائرل جو تھیرپی ہے اس کو انہیبیٹ کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو دوبارہ سے جو ہمارا جو وائرس ہے وہ گروہ کرنا لگ جائے گا ایکٹیو جب تک ہے وہ وائرس تب تک ہماری جو تھیرپی ہے وہ کام کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ڈرگز ہیں انٹیوائرل ایجنٹس ہیں وہ نون ریپلیکیٹنگ اور لیٹنٹ وائرس کے گینسٹ کام نہیں کریں گی تو اب جو ہے نا اگر ہم ڈرگز کی بات کریں تو ڈرگز نہیں کیونکہ کام کرنا ہے جا کے وائرس پہ وائرس کو اس نے کس طرح سے انہیبیٹ کرنا ہے یا کل کرنا ہے اس کے لئے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وائرس ہے اس کی ریپلیکیشن کی اس طرح سے ہوتی ہے دیکھیں جب ہمیں ریپلیکیشن کا پتہ ہوگا اس کے اندر کون کون سے سٹیپس ہیں ان کا پتہ ہوگا تو پھر ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ ہم کس سٹیپس کو روک کے کس طرح سے وائرس کی ریپلیکیشن کو انہیبیٹ کر سکتے ہیں اور وائرس کی جو ریپلیکیشن انہیبیٹ ہو جائے گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا وائرس کی گروت نہیں ہوگی اور وائرل انفیکشن جو ہے وہ ٹریٹ ہو جائے گی تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ریپلیکیشن کی تو یہ ہمارے پاس پروسیس ہے پورا یہ ہمارے پاس ایک وائرس ہے یہ کیا کرتا ہے یہ انٹر ہو جاتا ہے میمیلین سیل میں تو سب سے پہلے کہ وائرس جو ہے وہ ابزورب ہو رہا ہے یا انٹر ہو رہا ہے اس کے بعد پینیٹریٹ کر گیا وہ سیل کے اندر پینیٹریشن کے بعد اس کی انکوٹنگ ہوگی انکوٹنگ کے بعد ارلی پروٹین سنسیز پھر نیوکلی کے سیڈ کی سنسیز پھر لیٹ پروٹین سنسیز ہے اس کے بعد پیکجنگ اینڈ اسیمبلی ہے اس کے بعد وائرل ریلیز ہوگا تو یہ بیسیکلی ایک پروسیس ہے وائرل ریپلیکیشن کا اب ہم نے جتنی بھی انٹی وائرل ڈرگز یوز کرنی ہے ڈیفرنٹ وائرل انفیکشنز میں ان ڈرگز نے کیا کرنا ہے اسی پروسیس کو انہیبیٹ کرنا ہے چاہے وہ اس کی ابزورپشن کو روکیں گی چاہے پینیٹریشن کو روکیں گی چاہے اس کی سنسیز جو پروٹینز کی اور یہ وہ روکیں گی چاہے اس کے ریلیز کو روکیں گی تو جتنی بھی ڈرگز ہیں وہ اسی سائیکل کے اوپر ایکٹ کر کے اس وائرس کی انفیکشن کو انہیبیٹ کریں گی فور اگزامپل یہ جو وائرل ایبزورپشن ہے اور وائرل پینیٹریشن ہے ہمارے پاس ایک ڈرگ ہے انفیووری ٹائیڈ اب یہ جو ہے نا آپ نے یاد رکھنی ہے چیزیں انفیووری ٹائیڈ ایک ڈرگ ہے یہ ڈرگ کیا کرتی ہے وائرل ایبزورپشن یا وائرل انٹری یا وائرل پینیٹریشن کو انہیبیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم انفیووری ٹائیڈ ڈرگ یوز کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ وائرس جو ہے وہ انٹری نہیں ہوگا پینیٹریٹ ہی نہیں کرے گا تو یہ اس کا پروسس نہیں ہوگا تو وائرس جو ہے وہ انہیبیٹ ہو جائے گا اور اس کو ہم موسٹی یوز کرتے ہیں انفیووری ٹائیڈ کو ایچ آئی وی کی اگینسٹ اگر کسی کو ایچ آئی وی انفیکشن ہے آگے چلکہ اس کی ڈیٹیلز اب پڑھیں گے ابھی ہم صرف بیسک اس کا دیکھ رہے ہیں کہ کس سٹیپ کو ہم کس طرح سے انہیبیٹ کر سپے ہیں تو انفیووری ٹائیڈ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے وائرس کی انٹری اور پینیٹریشن کو انہیبیٹ کر رہی ہے اسی طرح سے انکوٹنگ کا جو سٹیپ ہے وائرل انکوٹنگ کا جو سٹیپ ہے ایک ڈرگ ہے امنٹادین امنٹادین کیا کرتی ہے وائرل انکوٹنگ کو انہیبیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے انکوٹنگ نہیں ہوگی تو اگلا پروسس رک جائے گا وائرل انفیکشن جو ہے وہ انہیبیٹ ہو جائے گی اور یہ پروسس جو ہے خاص طور پر امنٹادین ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں انفلوینزا اے کے اگینسٹ تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ انفلوینزا اے جو ہے اگر ہو جائے تو ہم امنٹادین یوز کریں گے وہ انکوٹنگ جو ہے اس سٹیپ کو انہیبیٹ کر دے گی پھر اس کے بعد کیا ہے ارلی پروٹین سنتسز ہے ہمارے پاس ایک ڈرگ ہے فومی ویرسن اب یہ جو فومی ویرسن ڈرگ ہے یہ کیا کرتی ہے ارلی پروٹین سنتسز کو انہیبیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم بیسیکلی یوز کرتے ہیں سائٹو میگیلو وائرس کی انفیکشن کے اگینسٹ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو نیوکلیر کیسیڈ کی سنتسز ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں پاریمدین اور پیورین پاریمدین اور پیورین انالوگ جو ہیں اس کو بلوک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے لیڈ پروٹین سنتسز کو ہم انہیبیٹ کر سکتے ہیں ایک ڈرگ ہے میتھیسا زون میتھیسا زون کیا کرتی ہے لیڈ پروٹین سنتسز کو انہیبیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پیکجنگ اور اسیمبلی ہے اس کے لیے ہم ڈرگ یوز کرتے ہیں ریفیمپن یہ کیا کرتی ہے ڈرگ پیکجنگ اور اسیمبلی کو انہیبیٹ کر دے گی اور وائرل ریلیس کو اگر ہم نے انہیبیٹ کرنے تو ہمارے پاس جو ڈرگز ہیں وہ ایک کلاس ہمارے پاس آگی اس کو ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے نیورا مینی ڈیئرز انہیبیٹرز ٹھیک ہے یہ کیا کرے گی وائرل ریلیس جو ہے اس کو انہیبیٹ کر دے گی تو یہ بیسیکلی ایک بیسیک آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا پروسس ہے ریپلیکیشن کا کس طرح سے ہم اس کو انہیبیٹ کر سکتے ہیں تو ہر سٹیپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈرگز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ سٹیپ کو انہیبیٹ کر رہی ہیں جیسے ہی وہ سٹیپ انہیبیٹ ہو جائے گا تو وہ جو پروسس ہے وہ رک جائے گا ریپلیکیشن کے وائرس جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا وائرل انفیکشن جو ہے وہ ٹریٹ ہو جائے گا تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر سٹیپ پہ کون سی ڈرگز ایکٹ کر رہی ہیں اور کس وائرل انفیکشن کے اگینسٹ وہ ایکٹ کر رہی ہیں تو آگے چل کے ہم انہی کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ان کا کیا مکانیزم ہے کیا سپیکٹرم ہے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اس میں ہم وہ باتیں کریں گے جو آپ کو ایکزیم میں پوچھی جاتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ وہ چیزیں جو آپ سے وائیوہ میں پوچھی جاتی ہیں کہ کون سی ڈرگ کس طرح سے کام کر رہی ہے کس وائرس کے اگینسٹ کام کر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم ون بائی ون ڈسکرز کرتے ہیں